نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجن آیت نمبر سکس سے ہم دیکھیں گے آج کے سبخ میں جنوں کی سرکشی کا سبب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس وجہ سے جن بڑے سرکش ہو گئے وَأَنَّهُ كَانَا اور یہ کہتھے رجالن کچھ لوگ من الانسی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پنہ پکڑا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے کیونکہ انسان جنوں کی پنہ طلب کرنے لگے تو اس وجہ سے فَزَادُهُمْ سُوْ انہوں نے زیادہ کر دیا ان کو کس چیز میں جنوں کو زیادہ کر دیا سرکشی میں رہا خواہ سرکشی میں اور زیادہ کر دیا تو جن کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں انسانوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ جب وہ کسی وادی یا جنگل میں یا کسی خوفناک جگہ پر جاتے تو ہماری پنہ پکڑا کرتے تھے تو اس وجہ سے ان میں یہ بات آگئی کہ ہم زیادہ طاحتور ہے اور اس وجہ سے وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے اور اس وجہ سے ان کے سرکشی میں اور ان کی تکبر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ورنہ جن انسان سے ڈرا کرتے تھے لیکن جیسے زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا اربوں میں کہ یہ کہیں بھی سفر کے لیے نکلتے کہیں ایسی جگہوں پر جاتے اور وہاں پر وہ ان کو رکنا ہوتا تو وہاں پر جنات سے وہ پناہ طلب کیا کرتے تھے جیسے آپ دیکھیں کسی بھی علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے کس طرح پناہ طلب کی جاتی ہے تو اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا اب صرف پناہ اگر طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ گئے ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ اور لوگوں کو ڈرانے لگے اور ایک روایت میں امام بن ابو حاتم نے اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جین انسانوں سے اسی طرح ڈرتے تھے جس طرح انسان جنوں سے ڈرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ انسان جب کسی وادی میں ڈیرہ ڈالتے تو جین ان سے بھاگ جاتے لیکن جب انسانوں کے سرداروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اس وادی کے سردار کی پنہ پکڑتے ہیں تو جینوں نے کہا کہ انسان بھی ہم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں تو انہوں نے انسانوں کے خریب ہو کر انہیں اور فتنے فساد میں مبتلا کر دیا اور وہ انسانوں پر حاوی ہو گئے اور زیادہ وہ سرکش ہو گئے اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب انسان جنوں سے ڈرتے ہیں تو وہ اور ڈراتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ہر قسم کے ڈر اور خوف پر اللہ تعالیٰ ہی کا خوف اور ڈر غالب ہونا چاہیے لیکن ایسے ڈر جیسے کہ کسی انسان کو بیماری کا ڈر ہے یا موت کا ڈر ہے یا کسی دشمن کا ڈر ہے تو یہ خوف اور ڈر جو ہے ظاہری اسباب کے تحت ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے دیوی دیوتاؤں کا خوف رکھنا ان سے ڈرنا بھوت پریت ہے یا پھر جن ہے یا جو فوج شدہ بزرگ ہے ان کا خوف انسانوں کو مشرک بنا دیتا ہے تو ڈر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو تو ایک مومن کو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے سب سے زیادہ خوف اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری ایک ہمیں دعا سکھائی ہے صحیح مسلم کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑے اعوذ بکلیمات اللہ تاماتی من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ دعا آپ کو صبح شام کے اسکار میں بھی مل جائے گی خود بھی یاد کریں اپنی اولاد کو بھی یاد کروائیں اور کہیں بھی ایسے ہو تو یہ دعاوں کو پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور یہ کسی اور کی پناہ طلب کرنا یہ بھی شرک ہے آیت نمبر سیون وَأَنَّهُمْ ذَنُّوا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا تھا یعنی جنات کہہ رہے ہیں انہوں نے یعنی انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا یہی اعتخاد رکھا تھا کَمَا ذَنَنْتُمْ جیسے کی ہم جنوں نے گمان کیا تھا یعنی جس طرح کا ہمارا اعتخاد تھا انسانوں کا بھی اسی طرح کا اعتخاد تھا اور وہ اعتخاد کیا تھا اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا تو کہتے ہیں کہ اور بے شک ان انسانوں کا بھی یہی اعتخاد اور عقیدہ تھا جس طرح ہمارا اعتخاد تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر ہرگز نہیں بھیجے گا نیکس آیت وَأَنَّا اور یہ کہ ہم نے لَمَسْنَا تَطُولَا السَّمَاءَ آسمان کو فَوَجَدِنَاهَا تو ہم نے اسے پایا مُلِئَتْ بھرَا ہوا ہر سر شدیدہ سخت پہرے داروں وَشُحُوبَا اور شُولَو سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر خرآن کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ احتمام بھی فرما دیا کہ آسمان کو مضبوط چوکی داروں اور انگاروں سے بھر دیا گیا تمام اطراف سے محفوظ کر دیا گیا اور شیعتین کو ان مخامات سے بھگا دیا گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتے تھے تاکہ قرآن کا کوئی حصہ چُرانا سکے اور چوری کیے ہوئے حصے کو یہ جا کر کاہینوں کو نہ بتا دے اور اس میں غلط ملط کچھ ملا نہ دے یہ سارا احتمام اللہ تعالیٰ نے اس مخلوخ کے ساتھ لطف اور بندوں کے ساتھ رحمت اور کتاب کی حفاظت کے پیش نظر کیا یہ سارا احتمام اور نیکسٹ آیت بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے نیکسٹ آیت میں اور کچھ جنات کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں میں پہلے بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ ان کی کچھ ایسی جگہیں ہوتی جگہیں بنائی ہوئی تھی اور وہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے صرف باتیں سننے کے لیے چنانچہ جو کوئی کان لگاتا اور وہ کہتے ہیں کہ فَمَيَسْتَمِعِ الْآَنَا چنانچہ جو کوئی کان لگاتا ہے اب یجد لہو وہ پاتا ہے اپنے لیے شیحابا شولا رصدا گھات میں تیار تو اب وہ خود کہتے ہیں وہ اپنی زبانی خود کہتے ہیں کہ اب تو یہ حال ہے کہ اگر ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں کوئی بھی بات سننے کے لیے وہاں سے تو وہاں تو ہم اپنی گھات میں ایک شہاب کو ایک شولے کو ہم پاتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ جنات جو ہے پہلے بھی آسمانوں پر جایا کرتے اور یہ وہاں سے جا کے وہاں کی باتیں سنتے ستاروں کے ساتھ پہلے بھی شیطانوں کو مارا جاتا تھا لیکن زیادہ نہیں لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی یہ اوپر جاتے تو ان کو مارا جاتا اور یہ اوپر جا کر وہاں کی خبریں سن کر آکے اپنے کاہینوں کو بتاتے اور اسی طرح کاہین وہ خبریں سن کر اس ایک سچ میں سو جھوٹ ملا کر پھر دوسروں کو بتاتے اور لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی ان کے پاس غیب کا علم ہے لوگ بڑے شوق سے کاہینوں کے پاس جا کے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ فلان جگہ کرنا مناسب ہے کی نہیں کاروبار ہمارا صحیح چلے گا کی نہیں آپ بتا دیں فلان چیز ہمیں خریدنی چاہیے کی نہیں اور وہ کاہینوں کے پاس جا کے ساری معلومات کرتے ہیں بڑی خوشی خوشی سے جا کر اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی برباد کر کے زائع کر کے آتے ہیں تو یہ جنات اوپر جاتے ہیں شیعتین لیکن یہ پہلے بڑی آسانی سے جایا کرتے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ جب بھی یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پیچھے تو ایک شولہ پہ مارا جاتا ہے تو ان کو بڑی فکر ہو گئی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اب ایسا کیا ہوا ہے پہلے تو ہم چلے جاتے تھے اب ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا پہرہ لگا دیا گیا ہے تو ایک ٹولی جب یہ گزریا اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہتے تو جنہوں نے جب دیکھا یہ تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے آسمان کی حفاظت کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ تو ان میں سے یہ دیکھ کر کچھ تو ایمان لائے اور کچھ اسی طرح سرکشی میں ڈٹے رہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جنات اور شیعتین آسمان پر جا کے وہاں کی خبریں لیتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہاں کی خبریں لے کے نجومی یا اپنے جادوگر ساتھی کو بتائیں ان کو بتائیں اور پھر وہ باتوں میں ایک بات سچ ہوتی ہے اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نجومی کے پاس گیا صرف گیا یعنی ابھی کچھ پوچھا نہیں کوئی اس کی بات کی تصدیح نہیں کی کچھ نہیں بس گیا وہاں پر تو اس کی چالیس دن کی نماز خبول نہیں ہوتی ہے چالیس دن کی اور کئی لوگ اس طرح جادوگر نجومیوں کے پاس جاتے ہیں ساتھ میں اپنے کسی اور کو بھی لے جاتے ہیں وہ بھی بڑی خوشی خوشی ساتھ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا ہے نا بس ساتھ جا رہے تو صرف جانا صرف جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ابھی کوئی تصدیح نہیں کی تو چالیس دن کی نماز ان کی خبول نہیں ہوتی اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کاہین یا نجومی کی بات کی تصدیح کر لی یعنی یہ کہا کہ ہاں بھئی جو اس نے مجھے بتایا تھا یا جو اس نے فلاں بات کہی تھی واقعی وہ سچ نکلی یعنی اس کی تصدیح کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اس کا انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں دین اسلام یعنی اس نے کفر کیا تو اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے گا اس طرح سے نجومیوں کے پاس کاہنوں کے پاس جا کر اپنی غیب کی باتیں معلوم کرنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے آپ صلات الاستخارہ نماز استخارہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اس طرح لوگوں کے پاس جا کر معلومات کرنا یہ کفر ہے نماز کبول نہیں ہوتی ہم نے دیکھا اور اس نے تو انکار کی اس نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور یہ جو بڑی خوشی سے لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئی چیز ہے بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے ان کو تو وہ جو کہتے ہیں وہ بلکل سچ نکلتا ہے ان کو تو غیب کا علم ہے اور واقعی لوگ جاتے ہیں معلومات کرنے کے لئے کہ ہم یہ فلان کام کریں یا نہ کریں اب آپ دیکھیں اگر آپ یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ کس طرح یہ کاہین نجومی جادوگر جو ہوتے ہیں یہ جنات کو کس طرح خابو کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بھی بڑا غلط اخیدہ ہے لوگ سوچتے ہیں کہ سورہ جن پڑھنے سے جن حاضر ہو جاتے ہیں یا جنوں کو خابو کیا جا سکتا ہے جنوں کو اس طرح خابو نہیں کیا جاتا سورہ جن پڑھ کر یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان کے کیا عقیدے ہیں اور ان کے بارے میں سب کچھ بتایا اب آپ دیکھیں جنات کس طرح جنات کو کس طرح یہ جادوگر خابو کرتے ہیں یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے وہ حرام کو حلال بناتے ہیں اور حلال کو حرام بناتے ہیں اور بلکل یعنی پاکی کا خیال نہیں رکھتے تحارت نہیں لیتے جنابت کی حالت میں رہتے ہیں اور یعنی ہر وہ غلیظ عمل کرتے ہیں جتنا زیادہ یہ شرک کرتے ہیں جتنا زیادہ یہ کفر کرتے ہیں شیطان اور جنات ان سے اتنا زیادہ خوش ہو کر پھر ان کے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ حیز کے خون سے نعوذ باللہ حیز کے خون سے یعنی پیریٹس کے خون سے قرآن کی آیات لکھتے ہیں اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں جو غیب کا علم کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ اپنے پیروں کے تلوم پر قرآن کی آیات لکھ کر اس طرح بیعت بھی کرتے ہیں کہ پھر وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں اپنے تلوم پر قرآن کی آیات لکھ کر اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہر وہ کام کریں گے یعنی یہاں تک کہ اپنے محرم رشتے یعنی ماں بیٹی اور بہن سے بھی زنا کرتے ہیں ختل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ جنات کہتے ہیں ان کی ساری باتیں مانتے ہیں اگر وہ جن کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو ہمارے پاس لے آو تو وہ لے جاتے ہیں اگر جن کہتا ہے کہ تمہاری اولاد کو ختل کر دو تو وہ ختل کر دیتے ہیں یعنی جس قدر کفر کریں گے شرک کریں گے حرام کاریے کریں گے اتنا زیادہ جن اور شیعتین خوش ہو کر ان کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں تو تب ہی جا کر پھر یہ جن جو ہے ان کے خوابوں میں آکے ان کے سارے کام کرتے ہیں اور ساری خبریں ان کو لا کر دیتے ہیں غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جیسے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں امپریس ہو جاتے ہیں ان کی فلان جو بھی کہتا ہے غیب کے بارے میں اس کو تو اس کی باتیں سچ نکل آتی ہے تو ہاں واقعی اس طرح ہوتا ہے کیونکہ وہ جنات ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں جو آسمان سے کچھ خبریں چورا لے آتے ہیں اور آ کر پھر اپنے جادوگر اپنے کاہینوں اور نجومیوں کو آ کر وہ نیوز دے دیتے ہیں تو کیا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے کیا ضروری ہے کہ ہم جا کر نجومیوں کے پاس کاہینوں کے پاس ہی جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کریں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمیں نماز استخارہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اپنے ہر کام کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر و برکت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی شر ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھیں ایک مومن کے لئے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور یہ بات ہمیں نیکسٹ آئیس سے بہت زیادہ واضح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو نجومیوں کاہینوں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو شرک اور کفر ہے اور انسان کیا سوچتا ہے کہ پتہ نہیں جنات کے پاس یہی یعنی جو ایک عقیدہ ہے نا جنات کے بارے میں وہ یہی کہ پتہ نہیں ان کے پاس اتنا علم ہے ان کے پاس اتنی طاقتیں ہوں گی وہ تو سب کچھ جانتے ہوں گے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت ٹین میں وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کون کہہ رہے ہیں جنات کہہ رہے ہیں کیہ ہم نہیں جانتے اشرون اریدہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے بی من فل اردی ان کے ساتھ جو زمین میں ہے ہم ارادہ یا ارادہ کیا ہے بиہم ان کی بابت ربم ان کے رب نے رشدہ بھلائی کا جنات خود کہریں کیہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے اور اس میں دیکھیں بہت ہی ایک پیارا یعنی ایک ہمیں عبادت میں عدب کا پہلو نظر آتا ہے جنات نے جب شر کی بات کی تو دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے شر کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی مگر خیر کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کی ہے یہ ایک تعظیم ہے عدب کا تخاظہ ہے کہ جب خیر ہو تو خیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اس خیر کی بات کو اور اگر کوئی شر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے اور یہ عدب ہمیں نہیں پتا اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتی اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نعوذ باللہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے غلط الفاظ لوگ کہہ دیتے ہیں شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہئے کی ایک مومن یہی مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے رب کے بارے میں بات کرے تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے لیکن شر کی نسبت اس کی طرف نہ کرے اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں مزید اور جنات کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا اور یہ کہ مِنَّا ہم میں سے جنات کہتے ہیں کہ کچھ ہم میں سے اصالی ہونا نیک ہے وَمِنَّا دُونَ ذَلِقَ اور کچھ ہم میں سے دُونَ ذَلِقَ اس کے علاوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ نیک بھی ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہے اس کے علاوہ ہے یعنی کچھ کافر ہے کچھ اس میں مومن ہے کُنَّا تَوْرَائِ خَاقِدَادَا تھے ہم مختلف تاریخوں یعنی مختلف مذاہب پر اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنات میں بھی ہر مذہب کے ہیں ان میں مومن بھی ہیں ان میں کافر بھی ہیں ان میں یہودی ہیں عیسائی ہیں مختلف ہیں ان میں بھی اور یہ کہ جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ ہی وہ کسی کے خابو میں آتے ہیں نہ ہی وہ کسی کی مدد کرتے ہیں نہ ہی وہ جا کے جادوگروں کی مدد کرتے ہیں مسلمان جن جو ہے نا وہ بھی بالکل اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں عبادت کرتے ہیں کسی کو نہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جس طرح انسانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا شر پسند انسان ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ہے مشرق ہے یہودی ہے اس طرح جنات میں بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے اذکار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی پنہ میں آئیں اللہ تعالیٰ کی پنہ طلب کریں اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائے گا اور دیکھیں کتنے پیارے ہیں یہ جنات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کا اخرار بھی کر رہے ہیں نیکس آیت میں دیکھیں کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خدرت کا اخرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا اور یہ کہ ذَنَنَّا ہم ہمیں یقین ہو چکا یعنی ہمیں یقین اس بات کا ہو چکا اللن کے ہرگز نہیں نُعجِز اللہ کی ہم اللہ تعالیٰ کو آجز کر سکیں گے فی الاردی زمین میں وَلَن اور ہرگز نہیں نُعجِزہو ہم اس کو آجز کر سکیں گے ہر ابا بھاگ کر اور کہتے ہیں کہ اور یہ کی بے شک ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ ہی کر اس کو کبھی ہم آجز کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خدرت ہم پر حاکم ہے اور ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے اور اگر ہم بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو وہ ہم پر خادر ہے ہم میں سے کوئی اسے تھکا نہیں سکتا دیکھیں کس قدر یہاں آجزی کا اخرار جنات کر رہے گی ہم جانتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ کی خدرت ہم پر حاکم ہے ہم اللہ تعالیٰ کو آجز نہیں کر سکتے نہ ہی ہم ہرا سکتے اس میں آجزی کا ان کا اخرار ہے اللہ تعالیٰ کی خدرت کا اخرار ہے اور انسان کے حال دیکھ لیں وہ جنات سے ڈر رہے ہیں اور جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خادر ہے ہم اسے تھکا نہیں سکتے تو پھر کیوں جنات سے ڈرنا ہے اور یاد رکھیں جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو اس کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پھر ڈر آتی ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے پھر ڈرنے لگتا ہے وہاں اگر تھوڑا سا کٹن ہیلا تو پھر ڈر جائیں گے کہیں سے کچھ چھوٹی سی آواز آ جائے اس سے ڈرنے لگیں گے لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کا ڈر سارے ڈروں پر غالب ہو جائے گا تب انسان دوسری چیزوں سے نہیں ڈرتا پھر اور یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہمیں ان سے حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں قرآن میں ہمیں سور فلق و ناس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے تو انسان ان دعاؤں کو پڑھیں ان سوروں کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آئیں اور اسی طرح آیت القرصی کی بھی بڑی فضیلت ہے صبح شام ہونے سے پہلے جو آیت القرصی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ صبح شام کے اسکار میں یہ آیت القرصی بھی شامل ہے تو شیطان اس کے خریب نہیں جائے گا اور اسی طرح آیت القرصی کو جب فرض نمازوں کے بات پڑھتے ہیں تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے تو ایک اور بات یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر جادوگروں کے پاس کاہینوں کے پاس اس لیے چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی رشتہ ہو یا کوئی نیا گھر ہے یا کوئی کاروبار یا کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہ دھڑکہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے تو اسی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنا دین ایمان بیچ آتے ہیں تو دیکھیں یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ملتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ دو رکعت نفل ادا کرے پھر یہ دعا مانگے تو اس دعا کا ترجمہ دیکھیں اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے جو کچھ ہم جا کے جادوگروں سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ وہ ہم اللہ تعالی سے یہاں ڈائریکلی اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں یا اللہ میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتی ہوں تیری خدرت کی برکت سے اپنے کام کرنے کی طاقت مانگتی ہوں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں یقیناً تُو خدرت رکھتا ہے میں خدرت نہیں رکھتی تُو جانتا ہے میں نہیں جانتی اور تُو ہی غیب کا جاننے والا ہے یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی یا دیر والے معاملے میں یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لئے بہتری ہے تو اس سے میرا مخدر بنا دے اس کا حصول میرے لئے آسان فرما دے اور میرے لئے بابرکت بنا دے اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لئے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ اور انجام کے لحاظ سے نقصان دے ہیں تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لئے نقصان ہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف پھیر دے اور جہاں کہیں سے ممکن ہو بھلائی میرا مخدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جہاں اس دعا میں حاد الامر آئے گا عربی میں آپ دیکھیں گے حاد الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے یعنی جس چیز کے لئے بھی آپ استخارہ کر رہے ہیں تو حاد الامر کی جگہ اپنی اس چیز کو آپ وہاں پہ اس کا نام وہاں پر لے اور دیکھیں استخارہ کی نماز دو رکعت نماز ہے آپ کوئی بھی مکروع اوخات کو چھوڑ کر کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا وہ اوخات میں نماز نہیں پڑھی جاتی اسی طرح دو پہر کے وقت بلکل جب زہر کے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے اور اسی طرح اثر اور مغریب کے درمیان کا وقت جب تک سورج بلکل غروب نہیں ہو جاتا اس کے علاوہ آپ کبھی بھی یہ دو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنے پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اور دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت دونوں کے لئے بہتر ہے تو نہ یہ میرے لئے اس میں آسانی فرما دے اس میں برکت ڈال دے اور اگر یہ کام میرے لئے اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے میری دنیا اور آخرت کے لئے تو مجھے اسے پھیر دے اور مجھے کہیں اور سے بھلائی عطا فرما اور سب سے خوبصورت بات استخارہ کی دلوں کو مطمئن کرنا کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے بے شک آپ مشوریں ہر کسی سے لے لے ہر کوئی آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دے گا لیکن آپ کے دل کو مطمئن کرنا سیٹسفائی کرنا یہ کوئی نہیں کر سکتا مشوریں لوگ دے دیتے ہیں پھر بھی ہم کتنا کنفیوز رہتے ہیں سمجھنی آتا کہ بھئی مشوریں اچھے پا لینے کے بعد بھی ہم کنفیوز رہتے ہیں لیکن جو صلات الاستخارہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر مطمئن کر دیتے ہیں تو جو بھی اپنی کام ہے تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں صلات الاستخارہ پڑھیں دو رکعت نماز ہیں اور جب اللہ تعالیٰ پھر دل کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو اس کے بعد دکھیں جو بھی آپ فیصلہ کرتی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے وہ عمل میں پھر انسان بے چین نہیں رہتا وہ کرنے کے بعد انسان کنفیوز نہیں رہتا جو بھی حالات اس کے بعد ہو اس کے بعد اس کے دل میں یہ ہوتا کہ وہ اپنے رب کی رضا سے راضی رہتا ہے اور یہ کام صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں کہ دلوں کو کسی چیز پر مطمئن کر دینا تو استخارہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ چیز ہی نہیں بلکہ اللہ اس چیز میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیے بھی پیدا فرما دیتے ہیں تو ضرور اس دعا کو یاد کریں اور اپنے چھوٹے بڑے ہر کام میں صلاة اور استخارہ پڑھیں آپ ایک مرتبہ پڑھیں دو مرتبہ پڑھیں لیکن اگر پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسے آپ کو یعنی اکسوئی حاصل نہیں ہوتی تو پھر یہ آپ نماز بار بار دھوڑائیں جب تک کہ یعنی اکسوئی حاصل نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں این آیات کی تلاوہ سنے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب إلئیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وأنهم كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنو كما ظننتم ألن يبعث اللہ احدا وأننا لمسن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا